اسلام علیکم تو امید ہے کہ ہم دو خیرے ساؤں گے تو جیسے کہ ہم نے خموشیوں کا سیزن 2 سٹارٹ کے وئے تو آج ہم اس کا اپیسوڈ 3 ریڈ کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ارے پچھو تم دونوں ڈرائیور کے ساتھ آ جانا ابھی میں جا رہی ہوں پر موم مجھے آپ کو کے لئے سے ملوانا تھا کون بیٹا موم وہ ڈانس پلور پر آپ کے جیسی لگتی ہیں جب ہستی ہیں کون بیٹا نام اوہ شٹ نام بھول گیا میں گانا نہیں پڑھوں گی آپ لوگ کو ڈریٹ کر لے جائیں گا ولید کے ہاتھوں نے جیسی ہورین کو اپنے حسار میں لیا تھا اس کی پوری بوڈی ٹینس ہو گئی تھی پر آج اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا ولید کے ہاتھ جیسی ہورین کی ویسٹ پر گیا تھا اس کے آنکھیں ولید کی آنکھوں پر تھی واؤ ڈیٹ واس ہو اریس چپ ہو گیا تھا انائشہ کی طرف دیکھ کر جو ابھی بھی وہاں کسی لڑکی کو دیکھ رہی تھی بچوں تم دونوں آج ہونا بائی جہانگیر کو پارٹی وینے میں واپس دیکھ کر انائشہ وہاں سے چلی گئی تھی واؤ ولید شاہ کون ولید شاہ اریس نے نورولین کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا ڈفر وہ ولید شاہ پر وہاں اب کوئی نہیں تھا میں نے سوچا نہیں تھا ولید شاہ سامنے سے اور بھی زیادہ ڈیشنگ ہوں گے نورولین جی وہ جس کی بات آپ کر رہی ابھی وہ جو وہاں تھے شاہد کسی اور کے ساتھ ڈانس کرتے نہیں دیکھا آپ نے انہیں سو سو وٹ آف اور رینج ہے ہا ہا شٹ اپ آوٹ آف رینج چیز کو رینج میں کیسے لاتے ہیں مجھے پتا ہے ورڈ تا ہیل ولید نیچے اتارا مجھے نہیں اتاروں گا ولید ہرین کو گاڑی تک لے جا رہا تھا یہ لندن پیرس نہیں ہے نیچے اتاروں کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا ہاتھ پوہ مانا بند کر دو آنکھیں بند کر دو اگر کسی نے دیکھ لیا تو کہہ دوں گا میری بیگم نے آج بھوس کھانا کھا لیا تو اب چلا نہیں جا رہا ہا ہا ہرین کے کھلے موں کو دیکھ کر ولید بہت ہسا تھا اور گاڑی کے پاس جا کر اتار دیا تھا اور گاڑی میں بٹھا کر سیٹ بیلٹ بند کر دی تھی یہ کہہ بتمیزی ہے ولید تم جانتے نہیں ہو میں کیا کر سکتی ہوں اور کہاں جا رہے ہیں ہم تھوڑی دیرے پتہ چل جائے گا اور گاڑی وہیں جا کر ہی رکے گی ہرین گسے سے چپ ہو گئی تھی اس نے پتہ تھا اسے گاڑ فالو کر رہے ہوں گے وہ فضول کا تماشر نہیں برانا چاہتی تھی کچھ دیر بعد گاڑی ایک ہسپیل کے باہر رک گئی تھی اور ہرین کا گسہ ڈر میں بدل گیا تھا آشی ہے یہاں ہرین پیچھے سیٹ کے ساتھ لگ گئی تھی ان کچھ سیکنڈ میں ہزاروں ڈر اسے لاحق ہو گئے تھے بری بری خیال آ رہے تھے اسے ریلیکس وہ ٹھیک ہے بی بی ڈول ولید نے سیٹ بیلٹ کھول کر ہرین کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے باہر آنے کا کہا تھا اسے چار سال اگے سے سب بھولنے کی کوشش کرنے میں اور اب یہ سفر اس گاڑی سے ہسپیل کے اندر جانے کا اس کو توڑ رہا تھا ہرین نے اور مضبوطی سے ولید کا ہاتھ پکڑ لیا تھا بابا بابا آشی کو ابھی تک ہوش نہیں آیا عرش بھاگتے ہوئے آیا تھا پر ہرین کو دے کر رکا تھا ماں آپ آگئیں اب آشی اب ٹھیک ہو جائے گی عرش ہرین کا ہاتھ پکڑ کر اس وارڈ کے پاس لے گیا تھا جہاں محرول نیسہ پہلے سے موجود تھی ڈاکٹر نے کیا کہا ماں ولید نے محرول نیسہ سے پوچھا تھا گبرانے کی کوئی بات نہیں بیٹا آشی ٹھیک ہے بس ہرین کی نظر جیسے اندر وارڈ پہ گئی تھی آشی کو وہاں لیٹا دے کر اور رین نے اپنا ہاتھ ار سے چھوڑا لیا تھا اسے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا وہ بچاری فسکا رہ گئی تھی جب بچوں پر جان وارڈ دی تب بچوں نے اسے چھوڑ دیا تھا اور آج جب اس کی جان میں جان واپس آ رہی تھی تو پھر وہی تکلیف ہے وہی پریشان ہے وہ چلتے ہوئے ہسپیٹر کے ٹیرس تک پہنچ گئی تھی نرز اسے سے راستہ پوچھ کر ہر طرف روتے تکلیف میں پڑے لوگ اسے اور تکلیف ہو رہی تھی سانس لینے میں ٹھنڈی ہوا میں ہرین بہت خاموش کھڑی تھی اس نے سوچ دیا تھا ولید شاہ کو اپنے زندگی سے نکالنے کا طریقہ اچھانک سے ایک کوٹ اس کے کندے پر ڈالا گیا تھا پیچھے سے وہ ٹھیک ہے ابی بیڈول ولید نے اسے اپنے حسار میں لے لیا تھا جیسے ہرین کے کندے پر ولید نے سر رکھ کر اپنی آنکھیں بند کی تھی اس وقت ہرین کی آنکھیں کھل گئی تھی میں تم سے ازاد ہو کر شادی کرنا چاہتی ہوں ولید یہ گریفت اور مضبوط ہو گئی تھی دونوں کی خاموشی ولید کے گسے نے توڑ دی تھی مزاق تھا یہ نیچے ہماری بیٹی ہسپتال کے بیٹ پر مزاق میں نے چار سال پہلے چھوڑ دیا تھا ولید اور اب بس تمہاری خوشیاں تمہارا گھر تمہارے بچے اب میں اپنے لیے جینا چاہتی ہوں اپنی خوشیوں کے لیے جینا چاہتی ہوں اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں خوش رکھے گا تمہیں اتنا پیار کرے گا میری طرح ہاں ہاں کس نے کہا مجھے تمہاری طرح پیار کرنے والا چاہیے ولید مجھے وہ چاہیے جو میری عزت کرے اور دوسرے سے کروائے جس کی وفا صرف میرے لیے ہو جو کسی اور پر نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا ہو جس کا بھروسہ ہو مجھ پر جس کا یقین ہو میرے لیے اور میں جانتی ہوں وہ مجھے خوش بھی رکھے گا اور تم تم نے اسے خوش رکھو گی ہورین جاتے ہوئے رکھ گئی تھی پر پیچھے مر کر نہیں دیکھا گا تم اسے خوش رکھو گی یہ جانتے ہوئے کہ تم کبھی ایمان نہیں بن سکتی کیا وہ تمہارے ساتھ خوش رہے گا یہ جانتے ہوئے تھے کہ تم وکٹم ہو ہاں بولو ہورین میڈم ولید کی آنکھوں میں گسے کی انتہا تھی ولی شاہ کے لفظوں میں زہر تھا حکارہ تھی نفرت تھی اور جلن تھی اور ہورین جیسے ولید کے الفزوں نے آج پھر اس کے ساتھ وہی کیا تھا جو چار سال پہلے اس کے ہاتھوں نے کیا تھا اس کم لے میں ہورین نے جیسے پیچھے مر کر دیکھا تھا اس کے آنزوں سے اس کا چہرہ بھی بھر گیا تھا اور اس وقت ولی شاہ کو پتا چلا کہ اپنی جلن اور گسے میں اس نے وہ بول دیا جو اسے نہیں بولنا چاہیے تھا ولید ہورین سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا وکٹم ماں نہ بننا یہ باتیں ان سے ان چار سال آنے میں پہلے ہی بہت برباد کر چکی تھی ولید جب مجھے لگتا ہے کہ اب تم مجھے پریت بڑی طرح برباد کر چکی ہو اب تمہارے پاس مجھے توڑنے کے لیے کچھ اور نہیں پچھا تب تم اور زور سے وار کرتے ہو اور پہلے سے زیادہ توڑ دیتے ہو مجھے تم تم سے زیادہ نفرت مجھے کبھی کسی سے نہیں ہوئی وہ ہاتھ اٹھانا چاہتی پر نہیں اٹھا پائی تھی آگر آج اگر وریشہ گسے کی جگہ پیار سے کام لیتا تو ابھی وہ پشتاتا نہیں ہر بار کتنا آج بھی گسے سے کام لیا دماغ سے کام لیا اس نے ہورین بس ولید کچھ تو کبھی چھوڑ دیا کرو کبھی کچھ مجھے کیوں لگنے لگا ہے کہ تمہیں کبھی مجھ سے محبت ہوئی ہی نہیں ہورین کی درد بڑی آنکھ ولید آنکھوں کو بھی درد دے رہی تھی وہ باہر ہر بار کی طرح اس بار بھی کامیاب ہو گیا تھا ایک اور موقع برباد کرنے میں ہائے ولید اپنا چہرہ صاف کر کے ہورین وہاں سے چلی گئی تھی ہورین وہاں سے باگ گئی تھی ہورین ولید کی در سے بھری آواز کو بھی در گزر کر گئی تھی وہ ولید نے ٹیرس پر پڑے بینچز چیورز کو گسے سے توڑ دیا تھا یہاں وہاں پھیکنا شروع کر دیا تھا پر اب اسے گسہ کرنے سے پہلے جیسا کچھ بھی نہیں ہونے ورہا تھا ہورین ایم سوری میرے ہر گناہ کے لئے آج پھر دور کر دیا تمہیں میں کب سمجھوں گا تمہیں کب تک ترپاتا رہوں گا اور ترپتا رہوں گا تمہیں ان بکھٹی ٹوٹی چیزوں کے درمیان بیٹھا ہوا انسان بھی اس فرنیچر کی طرح ٹوٹا ہوا بکھڑا ہوا تھا میم میم نرز بھاگتے ہوئے آئی تھی جب اس نے ہورین کے پر مری نہیں تھی آپ کی بیٹی کو ہوش آ گیا وہ آپ کو بلا رہی ہے آپ کے ہزبن بھی نظر نہیں آ رہے کچھ پل کے لئے ہورین کے سوچ میں پڑ گئی تھی اس کا ممتہ ایک طرف اور دوسری طرف اس کا گصہ اس کی نرازگی اس کے بچوں سے اور اس بار اس کی ممتہ جیت گئی تھی شاید آپ چلئے میں آتی ہورین پاس پڑی کرسی پر بیٹ گئی تھی یہ آخری بار ہوگا میں پھر سے تمہارے بچوں کی زندگی میں نہیں آنگی اپنا چہرہ ساف کر کے وہ دینٹلی اٹھ گئی تھی اور آشی کے روم کی طرف بھڑی تھی ماں آرش نے بیٹ سے اٹھ کر ہورین کو جگہ دی تھی جو ابھی بھی کمرے میں داخل ہوئی کے سامنے بیٹ پر بیٹ گئی تھی ہم آپ کو ہی یاد کر رہے تھے ماں ہورین کی نظریں آشی سے ہرش پر چلی گئی تھی بہت سالوں کے بعد آج وہ دونوں بچوں کی طرف دیکھ رہی تھی اب تبیت کیسی ہے آشی کی آنکھیں پھر بھر گئی تھی اور اور پھر ہورین نے آیست سے اپنی اگلوں سے آشی کے آنسو صاف کی ماما میں آپ کی گوھر جاؤ آشی نے مسیح میں سے پوچھا تھا وہ ہورین گبرا گئی تھی وہ بس آشی کا حال پوچھنے آئی تھی اور اب پھر سے چال سال پیچھے جا رہی تھی کم بیٹا میں بٹھا دیتا ہوں ماں کی گوھر میں ولید روم میں کب داخل ہو پتہ نہیں چلا اور پھر بہت پیار سے ولید نے آشی کو ہورین کی گوھر میں بٹھا دیا تھا جو ولید کو اتنے پاس پا کر گھبرا نہیں رہی تھی آج کیوں ولید کی نزدی درا نہیں رہی تھی ولید ولید کے ہاتھ جیسے ہورین کے ہاتھ سے تک رائے تھے ہورین کے موں سے ایک لفظ نکلا تھا میں ڈاکٹر سے ڈسچارج کا پوچھ کے آتا ہوں ولید جلدی سے چلا گیا تھا روم سے میں تم ایسے ہی کھڑے رہو گے تھک جاؤ گے یہاں آکر بیٹ جاؤ رہن نے بیٹ پر اپنے پاس جانے کا کہا تھا رش کو پکا آپ کو بڑا نہیں لے گا اگر میں بیٹ جاؤ آپ کے پاس رش سے سر دکھا کر پوچھا تھا بہت ہلکی آواز میں یہاں آؤ رش کے آواز میں چھپے درد کو محسوس کرتے وہ رین سے رہا نہیں گیا اور اس نے آشی کو اپنے گندے پر لٹھا کر آرش کو پھر سے اشارہ کیا تھا پر وہ اس بر اپنی گول میں سر رکھنے کا کہا تھا ماما میں آپ کو بہت یاد کرتی تھی آشی نے روتے وہ رین کے گندے پر سر رکھ لیا تھا ہرین کے ہاتھ کو بکھ آشی کے بال سر آنے لگتے جیسے وہ چار سر پہلے کرتی تھی ارش یہاں لیر جو نید آ رہی ہوگی ہرین پھر سے ارش کو کہتی ہے اور ارش نے سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی تھی ہر طرف خموشی ہو گئی تھی ایک طرف آشی کے آنسو ہرین کے کندے کو بھگو رہے تھی دوسری طرف آرش کے آنسو ہرین کی گوت اور ولی شاہ دروازے کے باہر دیوار سے سر لگائے کھڑا تھا ولید نے جلدی سے اپنے ہوتر پر ہاتھ رکھ کر مہر ریسا کو روم کی طرف اشارہ کیا تھا جو خموش ہو گئی تھی میں ایسا کیوں ہوں ماں یہاں آؤ مہر ریسا نے ولید کا ہاتھ پکڑ در سامنے پینج پر بٹھ آیا تھا اور اس سے اور ساتھ خود بیٹھ گئی تھی وہ مجھ سے آزاد ہونا چاہتی ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہے ماں اور آج جب اس بار تم نے ولید میں نے اسے وہ رات یاد دلا دی ماں اسے یہ احساس کر کہ وہ کبھی اپنے شرعہ کو خوش نہیں رکھ سکتی وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی میں انہوں سے غصے سے اٹھ گئی تھی ولید کے پاس سے ولید کتنی بار ایک ہی گلدی کو بار بار سٹارج کر دی تھا آشکوں پر ولید میں حمد نہیں تھی واپس روم میں جانے کی وہ باہر بیٹھے پوری رات اپنی بیوی اور بچوں کو دیکھنے میں گزار چکا تا وہ دیکھتا ہی رہ گیا تھا کس طرح ہو رہے ہیں دونوں بچوں کو سلا کر وہیں بیٹھی رہی تھی ایک جگہ گوڈ مارننگ بچوں ناشتہ ہو جائے گھر جانے سے پہلے ولید اپنی گورڈ میں ٹری رکھے بیٹھ کی دوسری طرف بیٹھ گیا تھا اور دونوں بچوں کو کھلانا شروع کیا تھا اور پھر اگلی بائٹ ہورین کی ہونٹوں تک لے کر گیا تھا ہورین نے گسے سے ولید کی طرف دیکھ تھا پھر جب اس کے نظر بچوں پر پڑی تھی اور ان کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک تھی ہورین نے اپنا مو کھول دیا تھا آپ کی باری بابا ماما بابا کو کھلائیں ہورین نے گھرہ سانس لے کر کھانے کا ایکنے ولید کے مو تک کیا تھا اور جب اس سے رہا نہیں گیا تو اس نے عرش اور آشی کو بکھلانا شروع کر دیا اور جب آخری بائٹ پھر سے ولید کو کھلائی تو ولید نے ہورین کے ہاتھ پر بوسا دے دیا تھا اور بس پھر ہورین گستے سے اٹھ گئی تھی ایکسکیوز می ہاں ہاں ماما بلش کر رہی ہیں ہاں ہاں عرش اور ولید بھی ہسنے لگے تھے سٹوپ اٹھ پرین گستے سے چلائی تھی وہ تینوں پھر سے ہسے تھے ویسے میسیس شاہ یہ گال گستے سے لال ہو رہے ہیں یا انف میسٹر شاہ ای تنگ میرا کام اب پورا ہو گیا ہے ٹیک کیر اب تم دونوں بچے نہیں رہے ہو سو اپنا خیال رکھنا سیکھو میں بار بار اپنی پارٹی چھوڑ کر نہیں آنگی اگر میری کوئی پارٹی خراب کی تو میں کوٹ میں ملوں گی آپ کو بائے تینوں کے چہرے سے ہسی گائب ہو گئی تھی میرا منڈے کا شیڈول کلیر کر دینا سندس کے کیس کی ہائرنگ ہے میم آئی تینگ آپ کو نہیں جانا چاہیے اور میں پوچھ سکتی ہوں کیوں نہیں جانا چاہیے ہورین نے سب پیپر ورک چھوڑ کر گسے سے پوچھتا کیونکہ ایسے میں نے کہا ہے جہانگیر صاحب کے کیون میں داخل لوگ کچھ نہیں کہیں وہ لوگ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹین پاپا بہت ضدی ہو گئی ہو تم جہانگیر صاحب نے اپنا فون نکال کر ہورین کی سیکیورٹی اور بڑھا دی تھی اوہ پاپا آپ بھی ضدی ہیں اپنی بیٹی اپنی بات بھی بنوالی ہے آپ نے ہاں جہانگیر صاحب کچھ اور باتیں کرنے کے بعد چلے گئے تھے ہورین کو پھر سے آشی کا کھال آیا تھا اب کیسی ہوگی آشی فون کر پوچھنا چاہیے ہورین نے بل پھر سے رکھ دیا تھا نہیں اب نہیں چار سال بہت دیر ہو گئی ہے اب ولی سے اور بچوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں پر اس کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کچھ اور ہی داستان بیان کر رہا تھا ہسپتال سے واپس آنے کے بعد اسے ایک پل بھی چیہ نہیں آرہا تھا اور بار بار آرش اور آشی کا سوچ رہی تھی سو وہ کیسی رہی پارٹی رات کو اب شام نے نیوز پر نیچے رکھ کر نورو لین اور آرےز سے پوچھا تھا ڈیڈ آرےز سے پوچھنے پوچھنے کر ایک نئی گرر فرن بنالی وات آناشا نے گسے سے دیکھا تھا آرےز کو نو بگ بلا نو ان فیکت وہ فرس گرل ہے جنہ میں نے ڈیٹ آپ کی ینگ دیز ہو وہ بہت اپنی سی لگی تینوں ہی آرےز کی باتیں بہت ہسی کنٹرول کر کر سن رہے تھے کیوں اپنی سی کیسی اپنی سی کس ٹائپ کی اپنی لگی نورو رین نے بہت مل سے پوچھ آتا لائک بڑی بہن جیسی آناشا کے ہاس سپون نیچے کر گیا تھا اور آریز کے بات سن کر موم اب ٹھیک نہیں بس سر میں درد میں اپنے کمرے میں جا کر دروازہ لوک کر دیا تھا روم کا جو میں سوچ رہی ہوں کیا وہ پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور اورفن ایج والوں نے کہا تھا رین کو کسی نے ایڈوپ کر لیا تھا اور اپنی نئی فیملی کے ساتھ پاکستان سے بہر چھلی گئی تھی پھر اب بیٹ پر بیٹ گئی تھی اپنی بیٹی کی یاد میں خوصی گئی تھی اب اس کی شادی بھی ہو گئی ہو گی اور بچے ہا ہو رہن میری ہو رہن کے بچے ہو گئے اس کے جیسے ہستے ہستے انیشل گنوے لگی تھی کبر سے اپنے کاغذات کے نیچے کسی کورنر پر چھپائی ہوئی اپنی پرائی تصویر نکال کر پھر بیٹ پر بیٹ گئی تھی وہ اس فوٹو کو اپنے سینے سے لگایا تھا جیسے بچپن میں اپنی بیٹی کو لگا تھی کتنی بار روتے ہوئے اسی تصویر کو بوسا دیتی رہی وہ بیٹی جو پیچھے تک آوازیں دے رہی تھی انہیں وہ بیٹی کی ناقدری کی تھی انہوں نے وہ بیٹی جس کی اتنی عمر نہیں تھی کہ اسے کسی گیر کے حوالے کیا جاتا پر انہوں نے کر دیا تھا کسی اورفن ایج کے پر اب انہیں کیا پتہ تھا کہ زنگی نے انہیں کوئی اور موقع نہیں دیا تھا اپنی بیٹی سے ملنے کا شاہ انڈرسٹری دولین نے پھر سے خود کو اور اپنی ریزورمرز کو دیکھ کر ولی شاہ کے آفیس میں پہلا قدم میں بیٹھ جائیں وہاں بیٹھ کر انتظار کرو تم جانتی نہیں ہو میں کون نورو لین میں پہلے سے موجود کینی دیٹس کو دیکھ کہا تھا رش اپشنیس سے آپ جو کوئی بھی ہیں اس سے ہمیں فرق نہیں پڑھتا اگر آپ ویٹ نہیں کر سکتی تو آپ جا سکتی ہیں نورو لین ولی شاہ کو پہلی بار پیچھے مر کر اتنے پاس سے دیکھ رہی تھی ولی کا سکتی خوبصور چارمنگ چہرہ دیکھ نور کا گسہ ختم ہو گیا تھا اس کی نظر ہٹ نہیں پار رہی تھی ولی کے چہرے سے میں ویٹ کر لوں گی ولی نے نورو لین کے چہرے سے پوچھا بہت پرانی ہو گئی ہیں یہ پک لین ہاں نہیں ایم سیریوس ایسی کیوں لگ رہا ہے ہم مل چکے ہیں ولی نے نور کے حالتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھ تھا نہیں ریسنٹلی ہم پاکستان آئے ہیں ولی اپنے کیابین میں چلا گیا تھا اور نورو میں بیٹھ گئی تھی مل سنورو لین آپ اندر جا سکتی ہیں سر نے بلائے ہے اور آپ سب لوگ بھی جا سکتے ہیں سب کیریئر گستے سے نور کو دیکھ کر وہاں سے چلے گئے تھے ور سیریس لی او مائ گوڈ نور نے بہت خوش اسے لاؤڈ لی کہا سیریس لی میرا اتنی اکرو اتنی کروی جگہ پر پاپا کی میٹنگ ہوتی ہیں یہ شاپنگ مال اور درست ان کے فادر کے ساتھ جہانگیر سر کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور اب ان کے بیٹے اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آئے ہیں اوکے این ای ای آج کی ڈیٹ کینسل کر دو پاپا ایک بار ہورین کے ہاتھ پر آ کر لگا تھا جب سے اس کا اوبیل نیچے گر گیا تھا ہورین ماسی وہ بچہ اپنی گین اٹھا کر چلا تھا ہورین کا مو کھل گیا تھا ماسی لف سن کر اور میرا ہستے ہستے لگی تھی ہور کا چہرہ دیکھ شیری بیٹا آپ پاپا دیکھیں میں نے ماسی کو ڈون لیا شیری اپنے فادر کا ہاتھ پر کر ہورین کے سامنے لیا تھا ہورین بھائی ہورین بہت شوک ہو گئی تھی میں آپ کو جانتا ہوں ہورین نے گسے سے اپنے بیٹے کو پاپا یہ ہورین ماسی ہے لے آیا تھا جو ابھی بھی اپنی جگہ پر کھڑی تھی ہیران پریشا صدرہ آگی اور دیکھتے ہی دیکھتے صدرہ آگے بڑی تھی اور ایک زور در تھا پر مارا تھا ہورین کو ہورین کی گارڈ نے اسی وقت سرکل بنا لیا تھا گسے میں آگ بگولہ ہوتی صدرہ کے پاس نو یہ میری بہن ہے چو یہاں سے تم پر میم آئی آؤٹ میرا ان کو بیجنے کی ضرورت نہیں ہم جا رہے ہیں پر ہورین آگے بڑھ کر صدرہ کے گئے لگ گئی تھی صدرہ آپ یہ اچھی زیادتی ہے ویسے گسہ کرنے کا حق مجھے تھا تھا پر چار سال پہلے یہ چار سال تم نے مجھے عذیت دی بنا بتائی چلی گئی تھی تم اپنے گلی شکوے کرتے ہیں چھوڑ کر نہیں چل جاتے آپ نہیں جانتی کیا گزری ہے مجھ پر صدرہ آپ والید نے میرے بچوں کو میرے خلاف کر دیا تھا اور پھر چھین لیا تھا مجھ سے میں تو اس وقت مر گئی تھی جب میرے اپنے بچوں نے منا کہت میرے ساتھ جانے سے کتنے دن کتنی رات یہ سوچتی رہی تھی کیوں ہوں میں زندہ اتی تکلیفوں کے بات تو بس ہو جاتی ہے نا مجھے اپنے اس بچے کے پاس جنا صدرہ اپی لیکن پھر سے یہاں آگئی ہوں وہ عذیت تکلیف میں جکر گئی ہوں صدرہ نے اپ کے گرے لگایا تھا دونوں دو سرونے لگی تھی ایک دوسرے کے گرے لگ کر شیری بیٹا اور میں تمہیں کرونے والی شاپ پر لے جاؤ رہن شیر روز کو وہاں سے لے گیا تھا گارڈ اور میرا تو بہت پہلے ہی جا چکے تھے وہاں سے تمہیں رونے کی بہت کوش کی تھی اور ولی شاہ حرین کو انسان کبھی بھی تمہارے قابل تھا ہی نہیں وہ تمہیں کچھ نہیں دے پیس سوائے دکھ پریشانیوں کے پر میں نے کبھی نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا اب وہ اس کے بچے میرے لئے کچھ امپورٹن نہیں رکھتے سدرہ بچوں کی بات پر حیران ہو گئی تھی یہ وہ بیبی دول تھی جس نے دنیا کے خیلاف جا کر اپنے بچوں کو دنیا میں لانے کا فیصلہ کیا تھا اور بچوں کے لئے دو دو جاب کی تھی گل کی پڑھائی چھوڑ کر جنگی دینا چھوڑ دی آج حیران کے موز یہ لفظ کسی زہر سے کم نہیں تھی حیران وہ بچے ہیں تمہیں پتا ہے وہ نہیں رہ سکتے تمہارے اپنا پچھلے چار سال تھے وہ میرے بگیر رہ 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 ہیں جو میرے آفیس میں آکر میرے بچوں کو اپنے اور ولی کے بچے بتا رہی تھی اب آپ بتو کہ یہ کمی چھوڑی ولی شاہ نے صدرہ خموش ہو گئی تھی حرین میں محبت نہیں نفرت تھی اب خاص کر بچوں کے لئے جو صدرہ نے شروع سے ملوانا چاہا تو حرین نے نیسے پیار کیا نہ کوئی بات ریان اور صدرہ کو بہت اداس کر گیا تھا حرین کا یہ نیا روپ اور اب ان دونوں نے کی قسم کھا لی تھی ہر لمحہ حرین کے ساتھ رہنے کی ورڈ صدرہ آپ ہی کتنے ٹائم بعد آج خود کو کیر فری محسوس کر رہی ہوں دونوں پھر سے باتیں کرتے ہو ریسٹورن میں داخل ہو گئی تھی اب میں آگئی ہوں تو ہماری بڑی بین سویدر نے ایک بار پھر حرین کو گلے لگا کر کہا تھا حرین کی بات کر رہی تھی اسے ایسا لگا کہ اس نے ولی کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا اور ولی کا ہاتھ کسی اور لڑکی کی ویسٹ پر دیکھ اس کے دھر تیز ہو گئی تیز صدر آپ میں آئی پر ہور بس پانچ منٹ ہو رہی اب کچھ آگے جا کر انہیں فالو کر رہی تھی کہ ہوتر روم کی طرف بڑھی اور ایک دم سے کسی نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا کسی تلاش ہمیز کسی انجان آدمی کی آواز سن کر رہین رکھ گئی تھی جب پیچھے دیکھا تو کچھ لڑکے کھڑے تھے بیسے روم ہم نے بک کروایا ہے ہوا ہے اس لڑکے نے ہورین کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھیش کی کوشش کی تھی ہاتھ چھوڑو میرا بتمیز ہورین نے اپنا ہاتھ چھوڑوا کر وہاں سے جانے کی کوشش کی تو وہ لڑکا پھر سے سامنے آ گیا تھا ہاتھ چھوڑ دیا پر تمہیں چھوڑ اپنی بات کو پورا کر دیکھا پوری زندگی بس بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا اور ولی شاہ ہورین کی ڈال بن کر کھڑا ہو گیا تھا وہاں ہاتھ لگا کر دکھا اب کچھ دیر میں لڑائی شروع ہو گئی تھی ان لوگوں کی ولید کے ساتھ ولید بہت آسانی سے ان کا مقابلہ کر رہا تھا ولید ہورین کی چیک سے جو پاس پرہ گلدان اس لڑکے نے ولید کے سر پر مار گیا تھا ولید نے پیچھے ہو کر بنا رحم کی اس لڑکے کو دو تین پنچ اور مار دیئے منجر ولید کے چنائے پر منجر آ گیا تھا اور بہت حیران تھا سب دیکھ کر یہ لوگ سیدھا جیل میں جائیں چاہیں اور تم لوگوں کو میں صبح دیکھوں گا یہ سیکیورٹی ہے یہاں کی ولید حرین کا حال پکڑ کر اسے کچھ آگے اپنے ہوتل روم کی طرف لے گیا تھا گسے سے اب سیکیورٹی کہا ہے تمہاری میری دفعہ تو آگے پیچھے ہوتی ہے وہ سان جیسے گارس تمہارے ولید چپ ایک دم چپ پچھے پانچ مند سے حرین کو لیکچر مل رہا تھا ولید شاہ سے وہ کسی شیئر کی طرح پورے کمرے میں یہاں سے وہاں گھوم رہا تھا ولید تمہارا تمہاری بیک پر پھر لگا ہے میں دھواء لگا دیتی ہوں میں لگا لوں گا چپ چپ بیٹھی ڈہو ولید باتھروم سے فرسٹ ایٹ لیت اور شیشے کے سامنے شرٹ کے بٹن کھولے کھڑا تھا پلیز میں لگا دیتی ہوں ولید حرین نے ولید کی شرٹ کو پیچھے سے ہٹ آیا تھا کہ زکم دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئی تھی پر ولید کی کمر پر سائے زکم آج کے نہیں تی ایسا تھا جیسے ہر روز ان کو کریدہ جا رہا تھا جیسے ان زکم کو نیا زکم دیا جاتا تھا حرین سمجھ گئی تھی ولید اپنے ساتھ یہ کیوں کر رہا تھا بے ساکتے اس کے ہونٹ ان زکم کے تاقب میں جھوکے تھے حرین کے ہونٹ جیسے ولید گفن زکم پر محسوس ہوئے اس کی آنکھیں بھی بھر آئیں تھی تم بہت کامیاب رہے ہو ولید یہ کہہ کر اورنے سے کردے پر بھی بوسا دیا تھا اس کی آنکھوں اس کے آنسوں زکم کو اور بھگوار رہے تھے اور ولید کی پرداز سے باہر تھی حرین پھر روتے دیکھ نہ حرین تم بہت کامیاب رہے ہو ولید ہم دونوں کو برباد کرنے میں حرین کی آنکھوں سے سب آنسوں نکلے لگے تھے میں کرتا بھی تو کیا حرین تم جب جب مجھے ملی تم نے مجھے اپنا معاف کر ہر دفعہ منا محبت کے ملتی رہی مجھے اور میں نے قدر نہیں کی تمہاری دونوں ایک روح میں بہت بھاس ہو کر بھی دور تھے دونوں کی بیگ تھی ایک دوسرے کی طرف کیا ہو جاتا اگر تم وہ بیش نہ بنتے ورید کیا ہو جاتا ورید جو تم نے شک نہ کیا ہوتا کیا ہو جاتا اگر تم نے یقین کیا ہوتا مجھ پر میری پر کیا ہو جاتا اگر تم نے تظلیل نہ کی ہوتی اس رات ہمارے رشتے کی کیا ہو جاتا تو تم نے بچوں کو نہ چھین ہوتا ولید بولو ولید غرین کا ہاتھ اٹھ گیا تھا جواب دو ولیش اس نے پھر سے ہاتھ اٹھ رہا تب بتاؤ مجھے ولید کی نظر اس کے سر کے ساتھ ہی نیچے جھوکی ہوئی تھی کیا ہو جاتا اگر تم صرف میرے رہتے ولید کسی کے نہ ملائکہ نہ نوشین نہ وہ سب جن کا ذکر ہوتا آیا ہے تو ہمارے ساتھ نیوز فیپرز نے کیا ہو جاتا اگر تم کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھتے کبھی تم میرے رہتے کون کیوں سارے راستے بد کر دیئے ولید ہرین کی گریب بہت مضبوط ہو گئی تھی ولید کی شرٹ پڑ اور ٹوٹ کر اس طرح گئی تھی ولید شاہ کے قدموں میں ولید کی شرٹ پڑ گئی تھی اس اپنے زخموں کی پڑوا نہیں تھی ولی تمہارا تھا ہرین انجل تمہارا تھا ویبیڈول اور ولی اور یہ ولی تمہارا ہے ہرین کبھی کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا کبھی نہیں سب جھوٹ تھا سچ تو یہ ہے کہ میں کبھی کسی کا نہیں ہو پایا کسی کو اپنے قریب آنت دینا تو بہت دور کی بات ولی کی بات سن کر جیسے حرین کو سکون ملا تھا ایک حرین سب پرداش کر سکتی ہے پر اپنے شہر کی بے وفائی نہیں جھوٹ سب جھوٹ ولی میں نے سب دیکھا تھا وہ نیوز و پارٹی سب جھوٹ تھا ایک فری ایک گیم تمہیں میرے سامنے لانے کے لئے ولی نے حرین کو اٹھایا تھا گیم پلیننگ یہ سب نہیں کر سکتے ہو دیکھو کہا آگئے ہیں ولی ہم دونوں تم مجھے برباد کرتے رہے میں برباد ہوتی رہی تمہارے ہاتھ تو ولی نے حرین کو آگے بولنے کا موقع نہیں دیا تھا اس کی پرداش نہیں تھی اب تم صرف میری حرین ولی نے پھر سے بولنے کا موقع نہیں دیا تھا دونوں تھک گئے تھے آنے والے صبح کا نہیں پتہ تھا پر گزرتی رات کا ہر لمحہ اپنی بیوی کے نام کر چکا تھا لفظوں نے چھپی تھام لی تھی باتوں کے ضرورت نہیں رہی تھی اب درمیان جس طرح فاصلے کام ہوئے تھے دونوں کے درمیان اگلی صبح ونڈو سے آنے والی سورج کرنے ہرین کو گہرے نین سے چکا چکی تھی پردے کس نے ہٹا دی وہ کم پردر چہرے پر ڈال پھر اسے آنکھیں بند کر چکی تھی جب یہ آواز اس سے کانم تک پڑی ہرین کی سائے نہیں ٹور چکی تھی اور جب اس نے کم فٹر ہٹا کر دیکھا تو ولی ناشتر کے ٹری لے کر کھڑا ہوا تھا یہ سب میری جنگلی بلی نو ہرین پھر سے کم یہ نہیں چاہتی تھی پھر بھی وہ کم زور پڑ گئی تھی کل رات اس آنکھوں میں اور آنسو لے آئی تھی نیشا جی اوف اوف شام ہٹیں پیچھے بچوں کی اتنی خوض آگئی ہیں صبح سے سو کم آن چل جاؤ ساتھ میں بریک فرش کریں میٹنگ کے بعد میٹنگ کے بعد ساتھ گھر چلیں گے کل بھی یہی کہہ رہے تھے بچے کیا سوچ رہے ہوں گے میٹنگ میں آئی تھے یا ہوتل روم میں سٹے کرنے ہا ہا ایسے ڈر کیوں رہی ہو بیوی ہمیلی اور کل رات تو ایسی کوئی شکریت نہیں کر رہی تھی بلکہ کیس تو لے جاؤ اب شام اپنا کوٹ پہن کر باہر گئے تھے ولی بریک فاس سام میں رکھ کے ہرین کا انتظار کر رہا تھا جس نے اپنی کیکٹری کو پہلی ہی فون کر کے یہاں کارڈ ڈریس دے دیا تھا جو کچھ فائز اور ہرین کی ڈریس بھی لے کے بعد تم نے مجھ معاف کر دیا میں جانتا ہوں ہرین کسی بزنس اومن کی طرح تیار ہو کر باتروم سے باہر آگئی تھی بڑھ ناشتر تھنڈا ہو رہا ہے ولی ہرین نے بیٹ پر بیٹھ نے جب ورید کی آنکھوں میں دیکھ باش رکی پلیز ہرین کل رات کو گلتی کوئی جذبات نہیں تھی وہ کچھ سوچ سمجھ نہیں پا رہی تھی کل جو ہوا وہ پھر سے نہیں ہوگا ولی میں نہیں چھاتی تمہیں کوئی امید دوں سو کل رات کو بھول جانا ہرین بینا کچھ کہے روم سے چلی گئی تھی ایسے کیسے میری جنگلی بیلی ولی ہستے رکھ سی گئی تھی میرا کی آواز میں الزام سن کر مس میرا آپ اپنے کام سے مطب رکھو ہرین نے ساتھ لیڈی ٹکرا گئی تھی انعشو تھی نظر نہیں آتا دیکھ نہیں چل سکتی موسیقی پہلے ہرین انعشو کی طرف دیکھتی پیچھے ولید کی آواز سو سنائی دی تھی بہت جل تم بھی بولو گی دیکھ لینا اور ولید نے ایک فلائنگ کی شوارہ کیا تھا ہرین کی طرف بہت سی نظر ولید کی طرف گئی تھی اور کچھ حرین کی طرف جس کے چہرے پر سمائل آ گئی تھی ایڈیٹ کہیں گا اور کے چہرے پر کوئی سیکنڈ بات پھر سے گصہ آ گیا تھا جب اس نے اتنے لوگوں کے چہرے پر حسی دیکھ تھی وہ ولید گصے سے دیکھ تھی مائرہ کے ساتھ انائشہ کو بینہ دیکھے پر انائشہ حرین کے چہرے کو بہت قریب سے دیکھ رہی تھی پتہ نہیں کیوں حرین کا چہرہ انہیں کسی اپنے کی یاد لارہ تھا یہ وہی لڑکی ہے اسی پارٹی والی اور جب انائشہ نے اوپر اسی طرح دیکھا تو ولید کے ساتھ ایک لڑکی بھی کری تھی جس کا چہرہ بہت قریب تھا ولید کے چہرے کی یہ تو اب یہاں سے جانے والی اس لڑکی سے ازار محبت کر رہا تو اب انائشہ پھر سے اگزیٹ کر کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں انہیں ہورین باہر جاتی دکھائی دے رہی تھی اور اب اپنا اوپر نہ انہیں ولید نظر آ رہا تھا اور نہ کوئی لڑکی پر روم کے بندروازے سے وہ سمجھ گیتے نائشہ کو بہت گصہ آ رہا تھا وہ خود نہیں جان تھی کیوں اس لڑکے پر انہیں گصہ اور اس لڑکے کی قسمت پر ترس آ رہا تھا پور گر